اسلام علیکم طالب علم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج کی بیٹا جو ہم نے آپ کو اگر میں بتاتی چلوں کہ ہمارا جو پریویس لیسن تھا وہ آپ نے پڑھا تھا ہم نے جو ہے وہ ٹریفک کے اشاروں کی بات کی تھی وہ پتیاں جو تھیں اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا اور اس کی ریڈنگ ہم نے کی تھی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اگر سبق نمبر دوبارہ دکھاتی چلوں سبق نمبر دس تھا یہی تھا ٹریفک کے اشارے اور ہمارے ٹریفک کے اشارے ہمارے محافظ یہ والا چپٹر تھا یہ سبق تھا جو ہم نے کل کیا تھا اس کی ریڈنگ ہم نے کل کر چکے تھے اس کے آگئے ہم اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ اس کی مشک کریں گے ٹھیک ہے یہ بہت ایزی سا بیٹا اگر میں آپ کو سوال نمبر ایک جو ہے میں آپ کو سوال نمبر ایک دکھاؤں تو اس میں لکھا ہے معلمہ مذکرہ سبق کی پڑھائی کروائیں اور زیل میں دیئے گئے سوالات کے زبانی جوابات پوچھیں تو بیٹا یہ جو سوال ہیں یہ چند دیئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو یہ چھے سوال دیئے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ چھے سوال آپ لوگوں کو دیئے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے زبانی کرنے ہیں ویسے ہی بیٹا ابھی اگر ہم بات کریں تو ابھی چھوٹیاں ہیں بیٹا آپ گھر میں ہوں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ ایسا کیجئے کہ بیٹا جی یہ آپ کی ایک ایک ایکٹیوٹی بھی ہو جائے گی آپ کے جو ہے والدین آپ سے یہ سوال کریں گے جیسے میں پہلا پڑھتی ہوں زیبرا کروسنگ کیسے ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے زیبرا کروسنگ کیسی ہوتی ہے تو بیٹا آپ نے جو ہے یہ سوال کا جواب ماما کو بتانا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ تھوڑی سی معلمات آپ کو ایون کہ میں آپ کو مزید آگے سے پڑھا دیتی ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھے سے پتا چل جائے گا کہ زیبرا کروسنگ کیا ہوتی ہے اسی طرح یہ آپ نے سارے سوال کرنے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ زبانی کرنے ہیں بیٹا اورلی اورلی کرنے ہیں زبانی آپ نے جو ہے وہ ماما آپ سے سوال کریں گی تو آپ نے ان کو اس کا جواب دینا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے چلیں تو سوال نمبر دو ہے سوال نمبر دو پہ کیا ہے دی گئی تصاویر کو گوھر سے دیکھیں اور ان میں آپ کو کون سا کام درست اور کون سا غلط لگ رہا ہے اسطاد کو بتائیں چونکہ بیٹا میں تو ابھی یہاں پہ ہوں ہم ویڈیو سے بات کر رہے ہیں تو آپ کے گھر میں ابھی فی الحال آپ کے والدین نہیں ہیں آپ کے پاس ہوں گے تو آپ نے ان کو بتانا ہے اسطاد کو یہاں لکھا ہے تو آپ نے جو ہے وہ والدین کو بتانا ہے ٹھیک ہے والدین کو بتانا ہے اس کو تصویر کو دیکھ کے کس میں سے کون سی جو ہے آپ کو درست لگ رہی ہے اور کون سی غلط لگ رہی ہے اور اگر کوئی دروست ہے تو کیوں دروست ہے اور اگر کوئی غلط ہے تو کیوں غلط ہے یہ بھی آپ کی جو ہے وہ ایک سرگرمی ہے جو کہ آپ لوگوں نے کرنی ہے ابھی آپ نے جو ہے وہ ویڈیو کو سٹاپ کرنا ہے اور سب سے پہلے اس کو کرنا ہے ہو گیا بیٹا چلیں جی امید ہے کہ آپ نے یہ کر لیا ہوگا یہ دونوں کام اس کے بعد ہم نیچے آ جاتے ہیں سوال نمبر تین پہ دیئے گئے ٹرافیک کے مختلف اشاروں کی ہدایات کو پڑے اب یہ بیٹا اس طرح کا سائن بھی بنا ہوتا ہے سڑک کے اوپر روڈ کے اوپر اس طرح کا سائن بنا ہوتا ہے اس کا مطلب سلو ڈاؤن سلو ڈاؤن مطلب اپنی رفتار کم کیجئے یہ جو سائن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس کے رفتار کم کیجئے اور یہ بیٹا جو سائن ہوتا ہے یہ جو اشارہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ بنا ہوا ہے اس لیے ہے کہ ٹھہر یہ ٹھیک ہے یہ جہاں بھی ہوگا تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر نہ ہوگا اس کے آگے آگے والا اشارہ دیکھیں اس طرح ایک اشارہ بننا ہوا ہے اس کے اندر گاڑی ہے اور اس کے اوپر اس طرح کروس لگاوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا گاڑی کا جو اس راستے پہ گاڑی کا جو داخلہ ہوگا وہ ممنوع ہے مطلب نہیں جانا ہے آپ نے ممنوع مطلب نہیں آپ کا جو داخلہ ہوگا گاڑی کا وہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے اسی کے بعد میں اگر اسی کے سامنے میں آگے بتاؤں بیٹا تو یہ والا جو اس طرح بنا ہوا ہے اشارہ اس کے اوپر پچاس دیکھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آپ کی جو گاڑی ہے جو بھی آپ بائک چلا رہے ہو گاڑی چلا رہے ہو اس کی جو رفتار ہوگی وہ پچاس کلومیٹر حد رفتار ہوگی پچاس کلومیٹر صرف ٹھیک ہے بیٹا اسی کے آگے اگلا سائن اگر دیکھتے ہیں تو یہ اس طرح بنا ہوا ہے یہ اس کے اندر ایرو بنے ہوئے ہیں ایک اوپر کو ہے اور ایک نیچے کو ایرو بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آگے دو طرفہ ٹرافک ہے یعنی اس کا مطلب ہے آگے کو بھی اور یہاں پہ بھی ایک سائیڈ کے اگر بات کریں تو اس سائیڈ کو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے کی دو طرفہ ٹرافک ہے اسی کے آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیٹا آگے والا اشارہ دیکھیں یہ گول ہوا ہے یہ اس کا بھی دیکھیں یہاں اس کے اوپر پی لکھا ہو ہے پی لکھا ہے اس کے اوپر ایسے کروس لگا ہویا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے کہ مطلب یہاں گر آپ نے کوئی گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے تو وہ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے آپ لوگ یہ منع ہے یہاں پر گاڑی آپ کھڑی نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ ساتھ اگر سوال نمبر چار میں دیکھتی ہوں تو سوال نمبر چار پر دیکھیں دیئے گئی دائروں میں ہدایات کی مناسبت سے موضوع رنگ بھریں اب اس میں رنگ بھرنے ہیں بیٹا آپ نے یہ یاد ہو آپ نے پیچھے جو ہے وہ کیا ہوا تھا ریجسٹر کے اوپر ہم نے اس طرح کی اشارے دیئے ہوئے تھے ہمیں تو ہم نے ان میں جو ہے وہ کلر کیے تھے یاد ہے آپ سب کو میں ایک بار اگر کہیں تو میں آپ کو ایک بار بیٹا دکھا بھی دیتی ہوں جو کہ ہم نے کل کام کیا تھا اس کے ساتھ کل والا جو کام تھا اس کے ساتھ یہ والا تھا یہ والا تھا ریجسٹر جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ لال پیلا اور سبز یہ تین رنگ تھے اور اس کے بارے میں ہم نے پڑا بھی تھا کہ روڈ پر رکنا ہے لال رنگ کا مطلب ہے پیلے رنگ کا مطلب ہے روڈ پر انتظار کریں اور سبز اشارے کا مطلب ہے چل پڑیں یہ سبز جو بتی ہوگی اس کا مطلب ہوگا چل پڑے تو یہی کلر جو ہے ابھی میں آپ کے سامنے کروں گی جو کہ آپ لوگ ابھی دیکھیں گے کہ میں یہاں لکھا ہے رکنا ہے تو آپ سب کو مجھے پتا ہے یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ ان تینوں میں کون سے کلر آئیں گے لال لال پہ ہی رکنا ہوتا ہے نا آپ سب کو پتا ہے تو یہ تینوں جو ہے ہم اس میں کریں گے کلر ہم نے تینوں کر لیے اسی کے ساتھ ہے انتظار کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کل جو کیا تھا انتظار والے میں وہ پیلا ہوتا ہے یعنی جہاں ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہم کون سا کلر کریں گے پیلا کلر کریں گے کون سا کلر کریں گے پیلا پیلا رنگ کریں گے اسی کے آگے دیکھیں چل پڑے تو آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی چل پڑے کی بات آئے گی تو اس میں کون سا کلر ہوگا سبز اس میں کون سا رنگ ہوگا سبز ہم ان تینوں بتیوں میں سبز رنگ بھریں گے ٹھیک ہے بیٹا جی ہو گیا آپ سب کا ابھی آپ بھی ایسا ہی کریں اپنی بکس نکالیں اور اس کے اوپر ابھی ان کو کریں ابھی میرے ساتھ ہی اس کو کر لیں کمپلیٹ ہمارا یہ کام یقیناً امید ہے کہ آپ نے بھی کر لیا ہوگا اور یہ ہو گیا ہوگا اسی کے ساتھ آگے آئیں سوال نمبر پانچ بیٹا یہ آج آپ کا کام ہوگا گھر کے لیے جو کہ آپ نے گھر کا کام ہے یہ آپ کے لیے یہ ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ آپ نے ابھی جو ہے اپنے پیرنٹس کی مدد سے اور یہ جو ہم نے چیپٹر پڑا ہے یہ جو ابھی سبق ہم نے کیا تھا یہ جو پیچھے ہم نے یہ سبق میں کہانی پڑی تھی اس سے یہ جو آپ نے پڑی ہوگی ابھی پتا چل جائے گا کہ آپ کو اس کی کتنی سمجھ آئے اور آپ نے کتنی اس کی ریڈنگ کی ہے اور اگر آپ نے اچھے سے ریڈنگ کی ہوگی تو اب یقیناً اس کی یہ جو مشک ہے یہ جس میں درست جواب پر ٹک کا نشان کہا ہے یقیناً یہ آپ اس کو کر لیں گے تو آپ ابھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پڑیں گے اور اس کو فوراں سے ان درست جواب پر ٹک کا نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ آج کا آپ کا کام ہے ہوں وقت جو کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اوکے بیٹا انشاءاللہ پھر ملیں گے خدا حافظ